دنیا کا پہلا کلینڈر کب اور کس نے بنایا مصر کے قدیم لوگوں نے دنیا کا پہلا کلینڈر بنایا اس دور میں مصری نظومی جو ستاروں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو تے کرتے تھے اس کلینڈر کے مطابق سال کو تین سو پینسٹھ دنوں اور بارہ مہینوں میں تقسیم کیا گیا ایک ستارہ جس کا نام ستارہ یامنی تھا اور مصری لوگوں کے نزدیک یہ ستارہ آسمان اور محبت کی دیوی کی حیثیت رکھتا تھا یہ انسانی تاریخ کا پہلا کلینڈر تھا جس میں ایک ایک دن کی تاریخ مقررت کی گئی اور تیس تیس دن کے بارہ مہینے تے کر دئیے گئے اور پھر باقی آخری پانچ دن جسن بنانے کے لیے تے کر دئیے گئے اگر آپ پانچ جاتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں